ہلو ویورز اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آرٹیفیشل نیلز اس کی تین چار شیپز میں آپ کو دیکھاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو اس کے سائزز بھی بتاؤں گی پہلی شیپ ہے کوفن اس سے کوفن شیپ کرتے ہیں اور اس میں یہ ہنڈرڈ پیسز ہیں اور ساتھ اس میں ٹین سائزز ہیں بیسے آپ لوگ سوچ رہے ہو گئے کہ میں نے کینڈل کے نیچے بوکس رکھا گیا اس میں کیا ہے یہ بھی ایک میسٹری ہے اس کو ویڈیو کے اینڈ پہ دیکھیں گے باری باری میں آپ کو سارے سائزز دکھاتی ہوں یہ کسی کے فنگر ٹپس آگے سے زیادہ وائد ہوتی ہیں کسی کی کم ہوتی ہیں یہ ہے کہ اس میں ہر سائز موجود ہے اور آپ اس کو اپنے مطابق جیسے ہی آپ کے نیل پہ ارجسٹ ہوتا ہے جو انسا سائز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ اوپر سے جو اس کا ٹیکچر ہے نا وہ کافی اچھا ہے اس میں بلکل سموتھ ہیں اور اگر ان کی کٹنگ کٹی جائے نارمل جو نیلز ہوتی ہیں ان کے مطابق تو یہ بلکل نیچر لگتے ہیں لگے ہوئے ان کے ساتھ آپ کو ایلپی یا پھر گلو بھی ملتی ہے وہ ابھی میں نے یوز کر لیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھاتی ہے اس میں ٹین سائز ہیں ہیستہ 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 ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف جا رہے ہیں ہیستہ ہیستہ یہ زیادہ وائٹ سے کم وائٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ اپنی فنگرز پر رکھے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کہاں پہ اچھا لگ رہا ہے کون سی شیپ کافی ویرائٹی ہے اس میں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا اب ہم آگے ہیں دوسری شیپ پہ جو کہ کافی نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے پہلے والے آپ کے جو نیلز تھے وہ تھے وائٹ کلر میں اور یہ ہیں ٹرانسپیرن یہ دیکھیں اگر اس کو ہم ہاف کاٹنے تو یہ بالکل نیشنل لگیں گے یہ اسی کی طرح کے سارے ٹین سائزز ہیں فنگر پہ رکھ کے آپ دیکھیں کہ کون سا صحیح لگ رہا ہے ہر کسی کے مطابق اس میں نیلز ہیں اور کونٹیٹی بھی ان کی ہنڈرڈ پیسز ہیں موسیقی 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 یہ ہماری ہے تھرڈ شیپ آلمنڈ شیپ کے ہیں اور اس میں بھی ہر سائز ہیں آلمنڈ شیپ زیادہ وائد ہوتی ہے تو جن کا بڑا تھم تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا سائز میرے پہ تو نہیں یہ لگ رہا کیونکہ میرا تھوڑا میڈیم سائز یہ لیکن یہ پھر بھی تھوڑا ٹھیک ٹھیک ہے نیل آٹ پریکٹس کے لیے بھی یہ کافی اچھے ہیں آپ اس پہ نیل آٹ کر کے بعد میں الفیہ گلو سے اپنے فنگرز پہ اٹیچ کریں ایسے پہلے نیل آٹ کریں اور پھر ان کو اٹیچ کریں یہ نورمل لیندھ کی ہیں ان کو آپ بے شک نہ سائز میں چھوٹا کریں یہ پھر بھی ٹھیک ہی لگیں گے نیچرل ہی لگیں گے تھوڑا سا آگے سے پائلر سے ٹرم کرنے یہ بھی ٹین سائزز ہیں جو بھی آپ کے مطابق کو آپ وہ لگا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی بھی کسٹن آپ پوچھنا چاہیں کہ اب ہم فورٹ شیپ پہ آگئے ہیں یہ ہے سکیئر شیپ اور یہ میں نے سب سے زیادہ یوز کی ہے یہ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ بھی تھوڑے سے وائد ہے تو یہ میں تھم پہ لگاؤں گی ساری شیپ آپ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کون سے پہ آپ کا فائنل ٹچ اچھا چاہتا ہے یہ پھر بھی بہتر ہے یہ دیکھیں ٹین سائز کے ہیں یہ تو یہ چھاروں شیپ پہنے آپ کو دکھائیں ہیں اس میں ٹرانسپیرنٹ اور وائٹ کلر ہوتے ہیں یہ آپ کی چوئیس ہے کہ آپ کون سے لینے چاہیں گے جون سے بھی آپ کو سوٹیبر لگیں یا آپ کو جون سے بھی پسند دو میں آپ کو یوز کرنے کے بعد ان کا ریویو بتا رہی ہوں کیونکہ موسٹی نیلز نیل پینٹ اپلائے کرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں یا کریک آ جاتا ہے تو ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب باری ہے ہمارے میسٹری بوکس کو کھولنے کی اس میں کیا ہے چلیں دیکھیں اس میں ہیں وہی پالس نیلز جن پہ میں نے نیل آرٹ کیا ہے جن کو میں آپ کو بھی دکھا رہی تھی یہ ساری شیپ پہ میں نے نیل آرٹ کیا ہوئے میں آپ کو سارا نیل آرٹ دکھاتی ہوں باری باری کیا دیکھیں میں نے ان کے فل لیندھ بغیر کٹنگ کے میں نے ان پہ نیل آرٹ کیا ہے آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو سب سے اچھی کون سی شیپ لگی ہے یہ بھی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانے اور آپ کو کون سا ڈیزائن سب سے اچھا لگا یہ بھی آپ نے مجھے بتانے کہ نیل آرٹ کا میں نے کون سا سب سے اچھا ڈیزائن بنا ہے اور یہ سارے نیل آرٹ کی ویڈیوز چینل پہ موجود ہیں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ کو میں نے ٹرم بھی کیا ہے ہاف بھی کیا ہے اور میں نے ان پہ بھی نیل آرٹ کیا کوفن شیپ تھی اب یہ آرمنڈ شیپ ہے سب سے بڑے جو وائیڈر تھا اس پہ یہ میں نے گرین کلر کا یہ نیل آرٹ بنایا ہوگا ہے یہ سکوئر شیپ میں بھی میں نے بنایا ہے اور یہ میں نے ان کو ہاف کر کے ٹرم کر کے ان پہ نیل آرٹ کیا ہے اور یہ سمال سائزز پہ بھی میں نے بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نورمل سائز میں ہے اور یہ سارے نیل آرٹ ڈیزائنز ہر کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی با بائے اللہ حافظ ملیں گے